خواجہ کی نجاہوں کرم دیکھا ہے اے صحیح رنگ و علم دیکھا ہے خواجہ کرم مولا اس کی بسکرم یہاں دعا ہمیں کرتا ہے خواجہ کا سنگر خواجہ کا مکڑہ جتنا کچھ ویڈیو میں دکھایا ہے انشاءاللہ سکھ کچھ بتاؤں گا لیکن پہلے شہاب بھائی کے لیے ایک شیئر سن لیں دل سے سن لیں ویڈیو میں بنے رہے جانا نہیں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے اور اللہ رب العزت آپ کو شاد و عباد رکھے تو چلیے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں تمام شوشل میڈیا پر کل سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور نہیں دیکھا ہو تم آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ کل جب شہاب بھائی کل سولہ اگست دوہجار بائیس تھی تو کل شہاب بھائی جب درگاہ میں اج میرے شریف درگاہ میں کل شہاب بھائی نے انٹری کی دیکھیں پندر اگست وہ وہاں پر آگئے تھے لیکن سولہ اگست کل ان کی انٹری درگاہ میں ہوئی تھی اور درگاہ میں انٹری ہونے کے بعد جب شہاب بھائی کے ساتھ ان کے اور ٹیم میمبر بھی تھے کافی لوگ تھے یوں تو یوں کہیے کہ پوری یعنی درگاہ کے آس پاس بھیڑ کا ایک بہت بڑی تعداد میں بھیڑ دیکھنے کو ملی بہت بڑی بھیڑ تھی وہاں پر تو میں آپ سے بتا دوں جب شہاب بھائی نے درگاہ میں انٹری کی اور وہ دعا مانگ رہے تھے بلکل خواجہ غریب نواز اس کی درگاہ میں اندر جانے کے بعد میں بلکل مزار اقدس کے پاس میں کھڑے ہوکے دعا مانگ رہے تھے شہاب بھائی تو تب ہی وہاں پر جو بابا تھے وہ مجاور تھے انہوں نے شہاب بھائی کے ساتھ میں بد سلوکی کی میں آپ کو سنوا دوں گا ابھی وہ ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھ کے جائے اگر آپ ادھورہ دیکھو گے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چل پائے گا میرے دوستوں تو انہوں نے بابا نے ان کے صرف ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کے بعد شہاب بھائی کو وہ صحیح نہیں لگا انہوں نے ہاتھ ہٹانا چاہا تو وہ بابا جو تھوڑا بگڑ گئے بولے جاؤ یہاں سے چلو جاؤ یہاں سے اس طریقے سے لیانی آپ دیکھو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی انہوں نے کہا یہاں دعا ہم خود منگ باتے ہیں بھئی آپ کون ہوتے دعا منگ بانے والے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم وہاں پر اپنی دعا خود مانگ لیں نہ کہ ہم دعا آپ سے منگ بائیں گے آپ کے حدیعے کی بات تھی پیسے کی بات تھی آپ الگ سے ان کے ٹیم میمبر سے کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں یا ان سے کہہ دیتے ہیں پیسوں کے اگر بات تھی تو آپ کو یہ اس طریقے سے بد صلوکی شہاب بھائی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی حالانکہ سننے میں آ رہا ہے شوسل میڈیا کے ذریعے کہ وہاں کے جو صدر ہیں اور جو اس خادم نے بھی معافی مانگ لی ہے شہاب بھائی سے معافی مانگی اور سبی سے معافی مانگی ہے اس معافی نامے کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے بہت جلدی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی تو فیلحال میں بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے مجاوروں کا درگاہ پر جو رہتے ہیں تو زیادہ تر معاملہ ان کا ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار میں خود درگاہ پر آج میرے شریف گیا تھا جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے وہاں پر تو کچھ معاملہ میرے سامنے ایسا پیش نہیں آئے تھا لیکن وہاں کے حالات بھی ایسے ہی تھے میں بتا دوں آپ سے لیکن جب اوپر تارہ گڑھ بھی اپنا تارہ گڑھ کے پہاڑ کا نام سن ہوگا وہاں بھی درگاہ ہیں کئی ساری مجارات اولیہ ہیں تو وہاں پر میرے ساتھ میں کچھ لوگوں نے بدسلوکی کی میں آپ سے بتا دوں کہ درگاہ جو اوپر ہے دارہ گڑھ کی پہاڑے پہاڑے وہاں جو ہم گئے پہنچنے کے بعد میں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں لائل لگی تھی ووسہ لینے کے لیے مطلب مجارات اولیہ کے قدم چومنے کے لیے یہ لگا لیجی اب تو ہم بھی وہاں پر گئے بچارہ بہار سے کوئی پردیس سے آدمی زیارت کے لیے آتا ہے کچھ اس سے مسٹیک بھی ہو گئی تو اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے لیکن وہ تو ایک نہیں دو تین میرے اوپر بس حاوی ہونے والے تھے مارنے والے تھے وہ تو یار ایسا بھیہف کر رہے تھے کہ جیسے کہ میں کوئی آتنگوادی ہوں لیکن نہیں ان لوگوں کے یہ اہولیہ ہیں ان کے روئیہ ہیں یہ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے اور جو ہمارے علماء اکرام بھی ہیں جو زیارت اولیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اجمیر شریف یہ کلیر شریف وغیرہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ان کے حالات اچھی طریقے سے باقف رہتے ہیں اور شہاب بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شہاب بھائی کو جب سر پر ہاتھ رکھوانا پسند نہیں تھا اور ان کو دعا مانگوانا پسند نہیں تھا تو ان کو اپنی دعا خود مانگنے تھے بھائی آپ کون ہوتے ہیں بیج میں ان کو ٹوکنے والے ان کے یہ روئی ہے آپ اس میں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ایسا لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اپنے رائے کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا میرے عزیزوں تو آج کی شہاب بھائی کی لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں شہاب بھائی کی لوکیشن یہ ہے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کمنٹ میں کہ شہاب بھائی کہاں پر رہی ہے بتائیں اس ٹیم کہاں رکے ہوئے ہیں میں آپ سے بتا دوں یعنی کہ شہاب بھائی کل سولہ اگست میں فضل کی نماز پڑھنے کے بعد میں اجمیر شریف سے نکل چکے تھے اور نکلنے کے بعد میں وہاں سے تقریباً بارہ یا تیرے کلومیٹر چلنے کے بعد میں جو لوکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل کریکٹ لوکیشن ہے میرے بھائی آپ کو اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شک بھی کریں گے تو میرے کیا بگاڑیں گے آپ کو میں سچ بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ یقین کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی لے کہ میرے عزیز میرے بھائی آپ یقین ضرور کریں کیونکہ میں آپ سے جو بتاتا ہوں وہ سچ بتاتا ہوں جتنی چاہیں چھوٹی جانکاری ملے یہ سچی بتاتا ہوں بارہ تیرہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں وہاں سے اجمیر شریف سے ایک ہوتل آتا ہے جس کا نام ہے ہوتل پیرہ ڈیجو پیرہ ڈیجو میں شیاب بھائی نے کیام کیا آرام کیا ناشتہ وغیرہ جو بھی کیا آپ سے بتا دوں جب ہوتل پیرہ ڈیجو میں شیاب بھائی نے آرام کیا تو ناشتہ پانی کیا اس کے بعد میں جب وہ وہاں سے نکلے تو وہاں سے نکلنے کے بعد چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں آتا ہے جس گاؤں کا نام ہے گگوان گگوان آتا ہے گگوان آنے کے بعد جہاں پر شیاب بھائی کا بہت زور سور بہت زوردست طریقے سے استقبال ہوا آپ پیچھے میرے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ اسی گاؤں کی ویڈیو ہے جہاں پر بارش بھی ہے اور بارش کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر پبلک شیاب بھائی کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور گگوان کا جو علاقہ ہے اسی کے پاس میں ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے گاؤں کا گگوان اور گگوان اور آس پاس اطراف کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر سبھی گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ جمعتی کٹھا تھی یعنی سبھی گاؤں کی بھیڑ اس گاؤں کے اطراف میں اس روڈ پر ہائی وی پر آ چکی تھی جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں اب میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں دونوں گاؤں کے لوگوں نے اور آس پاس کے سبھی گاؤں کے لوگوں نے اہی طریقے سے شیاب بھائی کا سواگت کیا اطراف کے سارے گاؤں کے لوگوں اس روڈ پر جمعتے ہیں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بہت اچھی طریقے سے شیاب بھائی کا سواگت ہوا میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں کہ جب شیاب بھائی وہاں سے چلے تھے اجمیر شریف سے اجمیر شریف سے چلنے کے بعد میں ہوتل پیراڈیزم رکے پیراڈیزم رکنے کے بعد میں وہ اٹھارہ کلومیٹر پھر اور چلے اب کشنگڑ آتا ہے اور کشنگڑ کے اندر ایک ہوتل ہے ہوتل ریالی تو کل شام سول اگست دو جار بائیس کی شام جو ہے شیاب بھائی نے شاید سننے کے مطابق اپ ڈیٹ کے مطابق پکی خبر ہی ہے انشاءاللہ تو وہ ہوتل ریالی میں رکے تھے جو کشنگڑ کے اندر پڑتا ہے تو میرے دوستو عزیز ساتھیوں ہمیں آپ سے بتا دوں کہ آپ کو جو یہ لوکیشن ملی ہے یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ سچی ہے کوئی ڈیفرینس اگر لوکیشن میں ہوتا ہے تو ہم بعد میں اس کو آپ کو صحیح کر کے بتا دیتے ہیں جیسے ہمیں اپ ڈیٹ ملتی ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں فیلحال کشنگڑ میں کل شام تک شہاب بھائی تھے اور اب آگے کی جو لوکیشن ہوگی انشاءاللہ آج کی یعنی سترہ اگست دو جار بائس کی انشاءاللہ تو شام تک یا کل صبح آپ کو دس وجہ تک بتا دی جائے گا اگر ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں آپ کو شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو خبر ملے گی انشاءاللہ سچی اور اچھی ملے گی نہ کہ جھوٹ ملے گا میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ جھوٹ کس قدر فیک یوٹیوب پر چل رہا ہے تو فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں کیونکہ ہمارے پاس جو آپ کو خبر ملتی ہے انشاءاللہ وہ سچی اور اچھی خبر ملتی ہے نہ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم وہ ویڈیو آپ کے سامنے لکھاتے ہیں یعنی وہ بات بتاتے ہیں جو شہاب بھائی سے ریلیٹڈ بالکل صحیح ہو اور اس خادم کے بارے میں جس نے شہاب بھائی کے ساتھ میں بدتمیزی کی ہے بدسلوکی کی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا کمنٹ میں رائے ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ کے بھیجیں اور ان لوگوں کو خلاف سخت سے سخت وہاں کے جو ذمہ داران حضرات ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے شہاب بھائی کی اکیلے کی بات نہیں ہے اکیلے شہاب بھائی اس میں نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنی ایک آستہ اپنی ایک دل کی مراد لے کر جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کو ٹھیس پہنچتا ہے یہ لوگ اس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں کہتے ہیں کہ دعا ہم مانگ بائیں گے ہم دعا کرائیں گے بھئی آپ کو انہوں نے دعا مانگ بانے والے دعا کرانے والے ہم جب جا رہے ہیں تو ہم خود جو بھی سال سواب ہمیں کرنا ہے جو بھی ہمیں پڑھنا ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھنی ہیں ہم اس کو پڑھ گا خود خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں گے ان سے دعا مانگیں گے ایسا نہیں کہ آپ کے ذریعے ہم دعا مانگ بائیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ کو اپنی کمنٹ برائے ضرور بتائیں انشاءاللہ چلتے ہیں انگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم سلام علیکم